تیری گتی پہ بریک لگا باجی راہ تیری کنڈلی میرے ہاتھ میں ہے فلم درشیم ٹو کے بعد اجو دیو گن ایک اور بڑی فلم کو لے کر حاضر ہو چکے ہیں بتا دیں کہ جہاں اس وقت اجو دیو گن ایکشن ہیرو کے روپ میں سامنے آ رہے ہیں تو وہیں اس بیچ ان کے ایک اور فلم سوشل میڈیا پر بس کریچ کر رہی ہے اور یہ فلم ہے سنگھم اگین روی شیٹی بولی وڈ کے جانے مانے ڈیریکٹر ہیں اگر ان کی پچھلے فلم سرکس کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بگ ہر ایک مووی نے کافی اچھا پر فارم کیا ہے روی شیٹی کی سکسیسفل فلموں میں سنگھم بھی شامل ہے جس میں اجو دیو گن کے دمدار ابھینائی اور سکرپٹنگ نے خوب واہوا ہی لوٹی تھی سنگھم کے بعد سنگھم ریٹنس نے بھی دشکوں کا خوب منورنچن کی اور اب اسی لسٹ میں سنگھم کی فرنچوائزی سے جڑی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سال دوہزار بائیس میں اجو دیو گن کی فلم درشیم ٹو آئی تھی جس کی کہانے لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ لگ بھگ ایک مہینے بعد بھی تھییٹر میں اچھی خاصی درشک موجود رہے تھے اور اب فلم کے سفلتہ کے بعد اجو دیو گن اپنی پہلی ڈریکٹوریل مووی بھولا میں بھی کافی شاندار افتار میں نظر آئے تھے بتا دیں کہ اسی سال 30 مارچ کو وہ فلم ریلیز ہوئی اس کے بعد اب فانس کے لیے کار بڑی گود نیوز سامنے آ گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ سنگھم اگین آپ کو بڑے پردے پر دیکھنے کو ملنے والی ہے سوشل میڈیا پر سنگھم اگین کی ریلیز ریٹ کو لے کر کئی طرح کی جانکاریاں آ رہی ہیں انہیں بتایا کہ یہ فلم دیوالی کہ موکے پر سال 2026 میں ریلیز ہوگی اور اس کی شوٹنگ جولائی 2023 یعنی کسی سال میں شروع کر دی جائے گی اس فلم کو لے کر ایک اور خاص بات سامنے آئی میڈے ریپوٹس میں بتایا گیا ہے کہ دپیگا پادکون اجی دیوگن کی لیڈی لف کا رول اس فلم میں پلے کردے ہوئے دکھائی دیں گی سنگھم فرنچائزی کپ یونیورس کا حصہ ہے جسے گروہی شیٹی کی پیچھلی کچھ فلموں میں کیامیو بھی چل رہا ہے سرکس میں دپیگا پادکون نے چھوٹا سا رول پلے کیا تھا ویسے ہی خبریں ہیں کہ اس فلم میں اکشکمار اور انویر سنگھ کا کیامیو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ کو امیش کر کے بتائیے کہ سنگھم کی اگلی فرنچائزی سنگھم اگین کو لے کر آپ کو کیا کہنا ہے